پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کے کچھ میچز رمضان المبارک میں بھی شیڈول ہیں اور ان میچز کی میزبانی کرے گا ناشل سٹیڈیم کراچی جہاں اس وقت میں موجود ہوں اور یہ پیچھے میرے آقاب میں وہ خوبصورت ناشل سٹیڈیم ہے تو یہاں کچھ میچز یعنی کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ میچز مجبوری طور پر گیارہ میچز ہیں اور گیارہ میں سے تقریباً پانچ میچز ایسے ہیں جو کہ رمضان المبارک کے درمیان کھیلے جائیں گے تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ یہ میچ شروع کب ہوگا رمضان المبارک میں میچز کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیا ہوگی تو ہم آپ کو یہ تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اس وقت پاکستان سوپر لیگ کی جو رات کے میچز ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں شام سات بجے مغرب کے تھوڑی درپار یا مغرب کے آس پاس شروع ہوتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں یہ ٹائمنگ بہت زیادہ تبدیل ہونے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کٹ بورڈ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کا یعنی کہ فینس جو کہ سٹیڈیم آ کر میچ دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹیمیں دونوں کی افتاری میں جو ہے وہ مسئلہ پیدا نہ ہو اور وہ آرام سکون سے سٹیڈیم آ سکیں تو اس لیے پاکستان کے کٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو پاکستان سوپر لیگ کے میچس پانچ میچس نیشل سٹیڈیم کراچی میں کھل جائیں گے ان کی ٹائمنگ رات نو بجے ہوگی جی ہاں ذرائقہ بتانا ہے کہ رات نو بجے رمضان المبارک کے جو میچس ہیں وہ یہاں نیشل سٹیڈیم میں کھل جائیں گے کیونکہ سات بجے اگر یہ ساڑھے چھے پولنے سات کے آس پاس جب روزہ کھلے گا افتار ہوگا تو اس کے بعد آرام سکون سے لوگ جو یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں آ کر نو بجے جو میچ شروع ہوگا ساڑھے آٹھ بجے رمضان المبارک کے جو میچس ہیں ان کا ٹاس ہوگا اور نو بجے ان میچس کی جو ہے وہ یہاں پر ان کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد پھر تقریباً کوئی ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ایک تک وہ جا کر میچ جو ہے وہ اختتام بزیر ہوگی تو رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی والے رمضان ٹورنمنٹس رمضان کرکٹ کے بہت زیادہ عادی ہیں تو نو بجے میرا خیال ہے کہ بیسٹ ٹائمنگ ہے کہ وہ پاکستان سپرلی کی جو میچس بھی ہے وہ ان کا اہنکاد ہو کیونکہ سات بجے اگر میچس شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ افتار کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران جو ہے وہ کھلاڑی بھی کچھ جو ہے جو مقامی کھلاڑی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایشیوز ہوگا پھر فینز بھی نہیں آئیں گے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فینز نہیں آئیں گے کیونکہ سات بجے اگر افتار کا ٹائم ہے تو لوگ بولیں گے ملتب کہاں جاگے افتاری کریں گے مشکل نہ ہو جائے کوئی پریشانی نہ ہو تو لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اس ایشیو کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے کربورڈی فیصلہ کر رہا ہے کہ رمضان اور مبارک کے جو میچس ہیں وہ رات کے نو بجے جو ہے وہ شروع کر جائیں گے تاکہ جو یہاں آنے والے کراچی کے جو باسی ہیں یا پھر اندرونے سن سے بھی جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے ان کے لیے مسئلہ نہ ہو آرام سکون سے وہ اپنا افتاری گھر پہ کریں جہاں میں انہوں نے باہر کرنی ہے گھر پہ کرنی تو افتار کر کے اس کے بعد سٹیڈیم آئے دروازے تو کھلے ہوں گے اور یہاں آکر میچس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو اس وقت تک ہی رمضان اور مبارک کے حوال سے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جو پانچ میچس ناشر سٹیڈیم کراچی میں کھل جائیں گے وہ رات کے نو بجے جو ہے وہ شروع ہوں گے تو پہلا میچ بتائیں جو ابھی تک کے جو کلینڈر ہے اس میں گیارہ مارچ کو یعنی کہ اتوار کو بلکہ گیارہ مارچ یعنی کہ یہاں اتوار روز ہے بلکہ اتوار بھی نہیں یہ پیر ہے پیر کو جو ہے وہ پہلا میچ ہوگا پہلا تو نہیں بلکہ میچیں شرل لیں ہوگے پہلا رمضان اور مبارک ہوگا اس طرح یہاں پر کراچی کنگز اور پشاور کا میچ ہوگا پھر منگل بارہ مارچ کو یہاں پر کوئٹا گلیڈیٹر اور ملتان سلطان کا ہوگا پھر جمعیرات کو جو ہے وہ پلی آف ملالہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور کوالی فائر ٹیم کا ہوگا مقابلہ وان اور ٹو کا پھر جمعیر والے دن جو ہے وہ ایلیمنیٹر وان ہوگا اور اس کے بعد ہفتہ سولہ مارچ کو ایلیمنیٹر ٹو ہوگا اتوار کا بریک ہوگا اور پھر پیر کو اٹھارہ مارچ کو یہاں پر میچ کر جائے گا اور فائنل مقابلہ بھی رات کے نو بجے جو ہے وہ شروع ہوگا کیونکہ رمضان المبارک ہے اور پھر رمضان کی وجہ سے آپ کو اس کا احترام کرنا پڑتا ہے تو مجبوری طور پر گیارہ میچز ہیں پانچ میچز جو ہے وہ رمضان المبارک کے درمیان آرہے ہیں چھے میچز اس سے پہلے اور جو چھے میچز پہلے والے ہیں وہ اپنی ٹائمنگ جو شیڈول کے مطابق جو شیڈول ہے سات بجے کا اسی وقت چیز ہوگا ہے وہ شروع ہوگے کیونکہ کراچی میں جتنے ہی میچز ہیں وہ تمام طرح میچز رات کے ہیں تو دو ٹائمنگ ہے جو رمضان سے پہلے کی ہے وہ سات بجے کی ہے اور جو رمضان کے دوران آئے گی وہ نو بجے کیچہ وہ پلے آف میچز ہو چاہے وہ راؤنڈ میچز ہو یا پھر وہ فانجر مقابلہ ہو تو یہ وہ تمام طرح اپ ڈیٹس تھیں چونکہ ہم نے سوچا آپ کے ساتھ میں رکھیں کہ پاکستان سوپر لیگ کے عوال جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سوپر لیگ سے متعلق جو جو اپ ڈیٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی ہم اپنے پلیٹ فارم کھیل کھلاڑی سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فیلال تک کیلئے بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاؤن میں